جی چوروں کے راجہ حضرت محمد کی دو اور چوریاں پکڑی گئی ہیں جو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور پھر یہ چیلنج ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کے لیے مولانا تارک جمیل کے لیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جو غیر الہامی باتیں ہیں انسانی باتیں ہیں انسانوں کی کتابوں کی باتیں ہیں یہودیوں کی باتیں ہیں وہ حضرت محمد نے کیسے قرآن میں شامل کر لی کیا یہودی حضرت محمد کے آقا تھے مالک تھے استاد تھے وہ کیوں یہودیوں کی باتوں کو اتنا پریفر کرتے تھے کہ ان کی باتوں کو قرآن میں شامل کر لیتے تھے ان کی کتابوں کی باتوں کو قرآن میں شامل کر لیتے تھے الہام کو چھوڑ کے جی میں بات کر رہا ہوں قرآن کے دو ریفرنسز آپ کو دکھاؤں گا قرآن کی دو اور چوریاں پکڑی گئی ہیں حضرت محمد نے قرآن چپٹر ٹوئنڈی وان ورس سکسٹی نائن اس میں حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم نے فرما دیا اے آگ تو تھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا نہ یہ توریت میں ہے نہ یہ زبور میں ہے نہ یہ انجیل میں ہے خدا کے کلام اور خدا کے الہام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اور بچایا گیا تو حضرت محمد نے یہ کہانی کہاں سے حاصل کر لی اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے قرآن چپٹر ٹھرٹی سیون ورس نائنٹی سیون وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک مکان بناو اور اس آگ میں اسے ڈال دو پھر یہ حضرت ابراہیم کے لیے ہے یعنی حضرت محمد حضرت ابراہیم کے الہام کو چھوڑ کر ان کے بارے میں جو غیر الہامی باتیں ہیں اس کو قرآن کا حصہ بنا کر حضرت محمد نے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ جھوٹا خدا ہے قرآن کوئی الہام نہیں ہے خدا کی طرف سے اور حضرت محمد خود جھوٹے نبی ہیں کیونکہ وہ دوسروں کی باتوں کو چُراتے ہیں اور پھر ان میں تمیز نہیں کر سکتے اس میں فرق نہیں کر سکتے کہ کیا خدا کا الہام ہے اور کیا خدا کا الہام نہیں ہے انسانوں کی کتابیں یہودیوں کی کتابیں حضرت محمد کے آقا جو یہودی تھے ان کی کتاب تالمود جس میں مدراش پیج 311 اور یہ میں نے ریڈ بریکٹ میں وہ پیسج ہائلائٹ کیا ہوا ہے یہ میں پورا پیج آپ کو دکھا رہا ہوں اسے کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ حضرت محمد نے یہ دو قرآن کی آیتیں کہاں سے چوری کی یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جب ابراہیم کو بھڑکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو بچا لیا گیا یعنی یہ ہے حضرت محمد چوروں کے راجہ جو قرآن کو کٹھا کر رہے ہیں جمع کر رہے ہیں چوری کر کر کے شائروں کی کتابوں سے الہامی کتابوں سے غیر الہامی کتابوں سے اور انسانی کتابوں سے اور پھر فرضی اور جھوٹی کہانیوں کی کتابوں سے اس طرح قرآن کٹھا ہو رہا ہے کوئی الہام نہیں ہے تو مسلمانوں اگر آپ اپنے آپ کو چوری کے مال کا حصہ بنائیں گے تو آپ بھی حضرت محمد کی چوری میں برابر کے شریک ہیں خداوند یسو مسیح جب یہودی خدا کے کلام کے ساتھ اپنی روایات کو شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنی انسانی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو خداوند یسو مسیح ان کی مضمت کرتے تھے انہیں کنڈیم کرتے تھے جبکہ دوسری طرف حضرت محمد ان کی انسانی یہودیوں کی انسانی روایات یہودیوں کی روایات کو قرآن کا الہام بنا کر پیش کر رہے ہیں یعنی ایک طرف خداوند یسو مسیح جب ان کے روایات کو کنڈیم کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے بائبل مقدس سچے نبیوں کا کلام ہے خداوند سچے خدا کا کلام ہے جبکہ دوسری طرف جب حضرت محمد اسے الہام بنا کر اپنی قرآن میں شامل کر لیتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے اللہ بھی جھوٹا محمد بھی جھوٹا اللہ بھی چور محمد بھی چور آخر میں وہ مسلمان بہن بھائی جو اس چوری کے مال قرآن کا حصہ نہیں بننا چاہتے اپنے آپ کو اس چوری میں شامل نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے خدا کے کلام اور خدا کے الہام کی یہ تعلیم خداوند یسو مسیح کے الفاظ مکاشفہ کی کتاب چپٹر ٹوئنٹی ٹو دیکھ میں جلد آنے والا ہوں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے میں الفا اور امیگا خداوند یسو مسیح کے پاس عجر ہے آپ کو دینے کے لیے اگر آپ چوروں کی کتاب انسانی کتاب قرآن کو چھوڑیں گے میں الفا اور امیگا جس کا مطلب خداوند یسو مسیح خدا کا کلمہ کلام ہوتے ہوئے خدا کا الہام اور خدا کے کلام کا آغاز اور انتہا وہ ہیں وہی کلام کا شروع اور آخر ہیں اسی لیے انہوں نے کہا اول و آخر ابتدا و انتہا میں ہوں الاول و ار آخر مبارک ہیں وہ جو اپنے جامد ہوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخ کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے مگر کتے اور جدوگر اور حرامکار اور خونی اور بتپرست اور جھوٹی بات اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھرنے والا باہر رہے گا یعنی حضرت محمد خدا کی بادشاہی خدا کی جنت فردوس آسمان سے باہر رہیں گے اور جو ان کو فالو کریں گے وہ بھی اس لیے آپ کے لیے آج وقت ہے کہ آپ خدا مند یسو مسیح کو فالو کر کے اس آسمان کے حق دار بن سکتے ہیں جو حقیقی جنت ہے جو حقیقی فردوس ہے جو آسمان کی بادشاہی ہے اس کے لیے خدا مند آپ کو برکت دے آمین